رہمپور سوار سے نومنتخب ایملے اور آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم نے یوپی حکومت پر بڑا الزام لگایا یوگی حکومت کی بلڈوزر پولیسی کو خارج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو اس پر خود نوٹس لینا چاہیے یہ ایک نئے روایت کی شروعات ہے جس سے عام لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا اس موقع پر ویدھان پریشت کے نتیجوں پر انہوں نے کہا کہ اس وقت نتیجے بدلے اور بدلوائے جا رہے ہیں اس لئے کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگی اس طرح سے واپس یہ بلڈوزر کے پرکریاں ہو رہی ہے واپس ان کا جو کہنا تھا اس پر کیا کہنا تھا دیکھیں جو بھی چیزیں سرکار شروع کر رہی ہے میرے خیال سے ایک اچھا چلن نہیں ہے عدالتوں کو سنگیان لینا چاہیے اور اگر نہیں لے رہا ہے کوئی سنگیان یاد اس کے اچھے اب برے نتیجے فیصلے سامنے آئیں گے آنے والے کا یہ نئی پرمپرہ شروع ہو جائے اکتہ پردیس کی رائے دیتی گلے تو کچھ نہیں تو چل رہی ہے ابھی وقت ہے چیزوں کا جو ہیں چیزیں آپ کے سامنے ہیں ابھی تو سرکار نے ٹھیک سے کام شروع بھی نہیں کیا ہے جیسے حالات چل رہے تھے وہی آج بھی چل رہے تھے وہی چل رہے تھے وہی چل رہے تھے تو بدلاؤ ٹھوڑی ہوئے ہیں اسے ایمیل سی چناؤ کے نتیجوں میں کیا مانتے ہیں کیا ویدان سبا کی طرح جیسے دیکھیں ایمیل سی کے چناؤ کے نتیجے بہت سے لوگ ویدان سبا چناؤ کے نتیجوں کو بھی لے کہ بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن پرنام بہت سے بدلے ہوئے آئے کچھ بدلے گئے اب یہ تو جب گنتی ہوگی اور نتیج آئیں گے تب ہی تجھ کہا جا سکتا ہے کہ کیا رہا ہے موسیقی